اگر آپ بھی اس طرح کی سکیچ فوٹوز بنانا چاہتے ہیں کینوہ میں بلکل فری میں تو میری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں حاور اکبال اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کینوہ میں سکیچ فوٹوز بلکل فری میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلے اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن میرے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی دیکھ آپ نے مرا چینل سبسکرائب دن نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلے اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کینوہ کے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے کینوہ کے ویب سائٹ جب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر سمپل کریئیٹ آر ڈیزائن والی بٹن پر کلک کرنا ہے اور اپنے اس ڈیزائن کو سیلیکٹ کر دینا ہے جس پر آپ فوٹو کو بنانا چاہتے ہیں فار اگزیمپل میں یہاں پر دیکسٹر وارگ پیبر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ اپنی کسی فوٹو کا سکیچ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی اس فوٹو کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ سمپل اپلوڈ والی بٹن میں جائیں گے اور اس فوٹو کو اپلوڈ کر دیں گے یہاں پر میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو سیمپل اس فوٹو پر آپ کو سکیچ جو ہے وہ بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ کینوا میں کس طرح سے سکیچ کو بنا سکتے ہیں سیمپل یہ فوٹو جب آپ کے سامنے آئے گی آپ نے کوئی بھی اپنی فوٹو جب اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے سیمپل جانا ہے ایڈیٹ ایمیج میں ایڈیٹ ایمیج میں جانے کے بعد آپ سرحہ سکرال ڈون کریں گے اور یہاں سے آپ نے یہ جو گلیچ ایفیکٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ یہ سیمپل یہ جو ٹریس ویڈا بیٹن ہے اس پر کلیک کریں گے جب آپ کی فوٹو پر ٹریس افیکٹ جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمپل یہ جو تھری لائنز ہیں ان پر کلیک کرنا ہے اور اس پر اڈجیسٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیمپل یہ جو امونٹ ہے اس کو کار دینا ہے زیرو کلرائز کو بھی آپ نے فل کام کر کے زیرو کار دینا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو برائیٹ نیس ہے آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا اڈجیسٹ کار لینا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کار رہا ہوں پوائنٹ فور ٹو آپ بھی اس طرح اپنی فوٹو کی حساب سے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ بلکل سیم اے جو پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں آپ بھی سیم یہی پوائنٹس اپنی فوٹو کے لیے یوز کار سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پاور ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا زیادہ کار دینا ہے اس کے بعد سیمپل اپلائی والے بٹن پر کلیک کر دینا ہے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آپ نے کرنا ہوئی ہے کہ آپ جائیں گے ٹرانسپیرینسی میں ٹرانسپیرینسی میں آپ نے اس فوٹو کی ٹرانسپیرینسی تھوڑی سی کم کار دینی ہے تو میں اس کی ٹرانسپیرینسی کر رہا ہوں سیونٹی تھری آپ بھی اسی طرح اپنی جو فوٹو ہوگی اس کے حساب سے ٹرانسپیرینسی کو کم کار دیں تو جی اس کے بعد اگین ہم جائیں گے ایڈٹ ایمیج میں اور اپنی جو فوٹو میں جو جو بلر ہے اس کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے تو یہ ہماری فوٹو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایک سکیچ امیج تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کا فائنل ویزرز جو ہے وہ دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کے فوٹو آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کینوہ میں بلکل فری میں جو سکیچ ہے وہ تیار کر سکتے ہیں کسی بھی فوٹو کا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ملتے ہیں پھر کبھی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا